وہ ہے انڈیا کے پرائیم منسٹر کے دفتر سے جاری شدہ اعلامیات مطلب اوفیشل سٹیٹمنٹ انڈیا کی جو ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا سرکار کی طرف سے کوئی منسٹر بھی کچھ بولے اور سرکار کی طرف سے چیف ایگزیکٹیو آف انڈیا کے دفتر سے یہ کہا گیا ہے ابھی تک کہ یہ پرائیم منسٹر موڈی نے ہمارے پرائیم منسٹر صاحب کو کچھ سپیسیفک خاص مخصوص اور ایکشنبل اطلاع دی ہے جس میں کچھ تنظیموں اور افراد کے نام دیے گئے ہیں ٹھیک اچھا بی بی جب کسی ملک کا وزیر آزم دوسرے وزیر آزم سے بات کر کے اور پبلکلی یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ کو کچھ افراد کے نام بتائے ہیں کچھ تنظیموں کا ذکر کیا ہے تو وہ ایٹسیلف اس بات کی ایڈمیشن ہوتی ہے میرے ایک ہمبر ریپورٹر کے حیثیت میں کہ جی اس میں سرکار کسی نہ کسی طرح انوال نہیں ہے کیونکہ سرکار ہو تو پھر آپ اس کے وزیر آزم کو کیوں یہ بتائیں گے پھر ایسا بیان تو نہ آتا نا پھر ایسی ایسا تو انکہ تیٹ پر نہیں آتا نارندر مولی پھر تو آپ اپنے امبیسٹر کو واپس بلاتے ہیں اپنے ہائی کمیشنر کو بلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی موی بل مثلا جیسے سعودی عرب اور ایران میں آج کل ایک چپ پلش ہوئی ہے تو انہوں نے یہ اس طرح کا خط نہیں لکھا ریاض نے تہران کو کہ ہمارے ایمبیسی کو ہم نے آپ کو حسن نوحانی صاحب یا فلان فلان صاحب ہم نے آپ کو وہ دیا ہے اب آپ برائے مربانی ہم انتظار کر رہے ہیں ہم دیکھیں گے آپ ان کے خلاف کیا کروئی کریں اب یہ ہے وہاں کی سرکار کی پوزیشن جس پہ ہم سب حیران ہیں اب یہ بروس ریڈل ساؤت ایجیا ایکسپرٹ اگین میں نہیں کہ اسینہ آگا میں شرمنہ ہوں اپنے اس دوست سے جس کے توبہ توبہ پر میں جو ہے میں بلبلہ اٹھا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ٹھیک